بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز کو پیار بڑا سلام کیسے سب لوگ میدھا ہائیے سے ہوں گے آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دس صبح کے دس بجے کا ٹائم بجا ہے تو یہاں میں اپنے لیے گرین ٹی بنا رہی تھی کیونکہ میرا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا تو آج کل میں زیادہ تر گرین ٹی پیتی ہو پہنی میں نے اوبال لیا تھا اب اس میں جو گرین ٹی کٹی پیک ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ میں نے باقی کام بھی کرنے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج تو بلاغ آپ نے میرا پورا دیکھنا ہے بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے تو ساتھی جو آپ کو کچھ ٹیپس بھی دینی ہے میں نے کیچن کی چیزوں کے مطلب کیچن تو گرین ٹی میری تھیار ہو چکی ہے اب اسے ٹھنڈا کرنا ہے اور ساتھ ہی پینے اور ساتھ پر اپنے قوم بھی شروع کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت شیئر کرنا ہے کیونکہ ہندہ زیادہ تو نہیں شیئر کر سکتا تو یہ میں نے کچھن کی شیئر صاف کرنی اس کے لیے یہ میں نے تھوڑا ایسا یہ پانی لیا ہے اب اس میں تھوڑا واشنگ باورڈر ڈالوں گی دیکھیں واشنگ میری ڈال کی سے چھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کرنا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے صاف کرنا ہے یہ چھوڑا ہے یہ کچھی اسے زبان میں کچھی کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ نے اسے اچھے سے صاف کر کے پھر اسے دیکھیں ایسے صاف کرنے میں ایسے صاف کرتی ہوں یہ دیکھیں کیسے آپ دیکھیں گے کیسے یہ چمک سیا جائے گی ان میں آپ کا بھی اپنا طریقہ ہوگا صاف کرنے کا لیکن یہ والا بہت اچھا ہے ایسے آپ ایسے واشنگ باورڈر جو ہوتا ہے یہ لگا کے پھر میں مکس کر کے آپ اچھے سے صاف کر سکتے ہیں جو ابتاہ بنا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں لاش پش وہ بنا سکتے ہیں یہ اچھے سے میں نے یہاں پار اسے کوچھی کی مدد سے اچھے سے رگر رگر کے ان کے داگ دبے ادا رہے ہیں اب اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اب میں اسے پانی ڈال کے اسے پانی ڈالنا ہے فر کا وائپر کی مذہر سے اپر سے پانی صاف کرنا ہے یہ دیکھیں کیسے یہ نئے نہیں ہوں گے بہت پانی یہ شرس بنی ہوئے لیکن جب بینے میں ایسے ساف کرتی ہوں تقریباً روز ہونا ایک دن چھوڑ کے میں ایسے ساف کرتی ہوں ورنو ایسے تو روز جو وہ کپڑے کی مدد سے گلے کپڑے سے ساف کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے لیا ہے یہ ایک پرانا ٹاوئر تو اب میرے سے پونی جو سارا میں نے ساف کیا تھا نا اب اس کے اوپر یہ میں ٹاول سے ساف کروں گی دیکھنا کیسے یہ جو سارا پونی ہوگا وہ ٹاول اپنے اندر کھینچ لے گا تو یہ بلکل خوشک ہو جائیں گی اور ہی میں چمک ویدہ ہو جائے گی یہ دیکھیں سارا پونی ٹاول کے اندر آ رہا تو ٹایرز جو ہیں شرف یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گی ہیں ساف اور چمکدار ہو گی ہیں لاش پیش کرنے لگی ہیں تو ساتھ ہی میں نے کرنا جو یہ ہوتے ہیں جو بزار سے آپ مسالے کے پیکٹس لے کر آتے ہیں تو آپ ایک وقت میں پورا تو نہیں یوز کرتے تو آپ ایسے آگے سے جب آپ کھوڑ کے اسے یوز کرتے تو پھر ایسے ہم رکھ دیتے ہیں تو اس میں دوگر مٹی اور یہ مطلب کیریم کوڑے اس مونسون کے سیزن میں تو وہ زیادہ کیریم کوڑے تھے وہ چھوٹی چھوٹی وہ چھوٹی 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 اس پر کیریم کوڑے آ جاتے ہیں تو وہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ڈبو کے اندر چلے جائیں گے یہ جو پیکٹ ہیں تو اس کے لیے آپ ایسے جو دو سٹورج بوکس ہوتے ہیں ایسے سٹورج بوکس آپ رکھ لیں اور ان میں آپ یہ جو مسالہ جات کے جو یہ پیکٹ ہوتے ہیں کھولے ہوئے آپ ان کے اندر رکھ رہے ہیں ایک تو یہ ایسی رہے گا کہ آپ کو جب چاہیے ہوگا وہاں سے نکال لیں گے اور دوسرا یہ زیادہ نہیں ہوں گے ان کے اندر کیریم کوڑے اور دور مٹی نہیں جائے گی تو میں نے یہ دیا کہ میں نے یہ دو سٹورج بوکس ہم گئے تھے تو آپ میں نے سوچا کہ ان کے اندر رکھتا ہوتا کہ یہ زیادہ بھی نہیں ہو اور کیلوم کرو سے بھی محفوظ رکھیں بہت ہی ہے سون اور اچھا طریقہ ہے اس سے چیزیں محفوظ بھی رہیں زیادہ بھی نہیں ہوں گی اور آپ کے لئے بھی سون نہیں ہوگی یہ دیکھیں ایسے سارے ایک ترطیب سے میں نے جو یہ کسٹڈ ویرا اور یہ کیلومکس ویلے پیکٹ تھے وہ میں نے ایک پوکس میں رکھ دیا اور جو مسال آجات تھے وہ میں نے ایک میں رکھ دیا اس سے آپ کے لئے سون نہیں ہوگی بعد میں آپ کو ڈھونے سے کوئی ادھر رکھاؤ ادھر رکھاؤ ایسا نہیں ہوگا ہے کہ آپ محفوظ سٹھائیں گی تو جو آپ کو چاہیے گا آپ اس سے نکال گی جب ہم یہ یوز کرتے تو پورا تو نہیں یہ جیسے جاتھ مسالہ ہوگیا ہم ایک پار تو یوز نہیں کرتے کھل کے پھر رکھ دیتے تو اس میں کیرے مکوڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے تو پھر ایسے آپ جب رکھ دیں گے تو آپ کے لئے سون نہیں ہوگی جب آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ وہاں سے نکال لیں گے پھر واپس اس میں رکھ دیں گے تو ساتھ ہی میں یہاں بنا رہی تھی آج شام کو یہ میں نے بیف لیا ہے اور اس کی میں بناؤں گی چٹھخارہ بوٹی تو سوچھا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دوں یہ میں نے بیف چھوٹے چھوٹے بوناس بیف لیا تھا اور اس کے چھوٹے پیس کا لیئے تھا کہ اب اسے میں پریشر کو کو میں ڈالوں گی اور ساتھی میں اس میں اقدر پیاز دان مارن سا زیادہ داؤں گی اور تھوڑا سا لسندھر کا پیسٹ اور ساتھی تھوڑا سا نمک کم کرنا ہے کیونکہ ہمراے بعد میں جو اس کا معصالہ تیار کرنا ہے اس میں بھی نمک ڈالیں گے اس میں میں نے یہ چیزیں डیسپی آئیدو تو اس میں اب میں ڈالوں گی تھوڑا سا پون، زیادہ پون ٹی نہیں ڈالنا ایک ٹیر گلاس ڈالنا ہے جس میں یہ اچھی طرح نرم ہو جائے گا کر جائے گا تو پھر یہ دیکھیں پانی میں نے ڈاڑ دیا ہے اور اب اسے بند کر کے گیس پر چرا دیں گے گیس پہلے تھوڑی فلیم ہائی رکھنی ہے اور پھر جب اسے اس کی گیس پہنچ جائے گی اس کے اندر تو پھر اسے کم کر دینا دیکھیں یہ میں نے اسے گیس پہ چرا دیا ہے اب چیک کر دیں گے یہ دقریباً نرم ہو گیا لیکن اب بھی پانی اس میں زیادہ ہے اور پانی کو ہم نے تھوڑا خوشک کرنا ہے اس کی اندر ہی خوشک کرنا ہے کیونکہ پانی اس سے نکالنا نہیں ہے اس میں جو ہم نے پیاز زیادہ گلاسن ڈالا ہے اس کو کافی ٹیسٹ بھی نکل جائے گا تو ہم نے ایسے تھوڑی دیر کے لیے اسے گیس کے اوپر اکنار پونی خوشکنا ہے یہ دیکھیں پونی خوشک ہو گیا بلکل خوشک نہیں کرنا تھوڑا بہت اس کے اندر چھوڑنا ہے پھر تاکہ اس میں مثالیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تاب تک میں دوسری اپنی ریسپی جو میں شام کے کھوڑنے کے لیے ساتھ بنا لیتی ہوں جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں ہمیں بنا لی ہوں چکن جر فریزی تو اس کے لیے میں نے کڑاہی میں تھوڑا سا کوکنگ گوئر ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں جو چکن بولنس چکن میں نے چھوٹے بیس میں کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ساتھ ہی میں میں نے وہ ڈال دیا تو یہ شام کے کھونے کے لیے میں بنا رہی ہوں شام کو ساتھ ہارا بوٹی اور چکن جر فریزی ہو جائے گی ساتھ روٹی ہو جائے گی تو ساتھ ہی میں میں نے ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لیسن پیسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں ہس پہ ضرورت تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور تھوڑا سی سوہمش ڈالنی ہے ابھی اس میں تھوڑا سا زیرہ پاورڈر تھوڑا دنیا پاورڈر دیکھیں تھوڑی سی ہردی یاد دی تھی میں نے اس میں دیکھیں اب اسے اچھے سے میکس کرنا ہے اور جو میں نے ساتھ اس میں تھوڑا سا جو چلی سوس ہے وہ دو تین چمچ میں نے اس کے ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور کلر بھی بہتی بیارہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں نے جو اس میں سبزیں گا ڈالنی ہیں وہ میں نے کاٹ کے رکھی تھی اب انہیں پینے میں تھوڑا سا کوکن کوئیڈ ڈال کے اب سبزیوں کو فرائی کرنے لگی ہوں علاق سے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹوارٹر اور شملا میچ اور پیاز وغیرہ کاٹ کے رکھی ہوئے تھے یہ دیکھیں اب انہیں اس طرح ایسے پیسیز میں بڑے بڑے پیسیز میں انہیں کاٹنا ہے اس سے یہ بہت اچھی یہ لگیں گی دیکھنے میں اور ساتھ میں اس میں بھی تھوڑا سا نمک اٹھ کر دیا ہے اب انہیں دو منٹ کیلئے ایسی بکنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سی سبزیں نہ رم ہو جائیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے دو چمچ سویا سوس کے اٹھ کر دیئے تھے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھا کلر آتا ہے یہ دیکھیں اب انہیں میں یہ پاک چکی ہیں اب انہیں جو میں نے چکن اس میں مکس کر دینی ہے یہ اچھے سے اسے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی اب جو میں نے یہ تیار کر کے جو میں نے چھٹھارا بوٹی میں ہونی ہے اس کے لئے جو میں نے بیف کو وائل کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چکنجر فریزی ریٹی ہو چکی ہے اب یہ یہ دیکھیں یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا اب اس میں ہم نے مسالیں ایڈ کرنے ہیں اس میں میں نے ایک چمچ لیسن کی ڈالی ہے پیسٹ اور ایک چمچ ادرک پیسٹ کی اگر ایک چمچ میں نے ریڈ چلی ساس ڈال دیا تھا کیا کہ یہ اس سے تھا چھاری دار ہو جائے ایک چمچ میں نے آدھا چمچ زیرہ پاورڈ ڈال دیا تھا آدھا چمچ کھٹا ہوا دنیا پاورڈ ڈال دیا تھوڑا سی میں نے اس میں ایک چلی فلیکس بھی ایک چمچ ڈال دی ساتھ ہی نمک نمک کو پہلے ڈال ہو گا لیکن وہ کم ڈالا ہو ہے وہ مسالیں ڈالیں تو اس کے لیے نمک اب ساتھ ہی میں نے اس میں ہلتی بھی ڈال دیا اور دو درہ لیمن جیوس وہ بھی اس میں شامل کھٹا دیا یہ دیکھیں یہ ایک ہوا تھوڑا سا سویا سوز ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے ان کے ساتھ سے پجائے اور اب اس میں ڈال رہی ہوں میں دو چمچ کار پھڑا ہوں گے اس سے یہ بہت ہی کسپی ہو جائیں گے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھی ہے جی تو مسالہ ہمارا ان کے ساتھ سارا مکس ہو چکا ہے اور اب اسے تھوڑی دیر کے یہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم فرائی کریں گے ساتھ ہی اب میں نے فرائی کرنے لگی ہوں میں نے کرائی میں کوکنگوڑ ڈالا اور ایک ایک کر کے یہ بوٹیاں سے ہم ڈالتے جائیں گے اور پہلے تھوڑی ہلکیوں نمچ رکھنی ہے بعد میں تھوڑی سی تیز کرنی ہے تاکہ ان کا کلر اچھا جائے یہ دیکھیں بہت بھی پیارا کلر آیا ہے ماشاءاللہ ہماری چٹھخارہ بوٹی بہت ہی مزید کی بنیں گی آج آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے دیکھیں چٹھخارہ بوٹی میری دیڑی اچھکی ہے اور آج کا ولاگ میں یہی پہ ہتم کرتی ہوں پھر ملوں گی آپ کے ساتھ نیولا آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ